لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج ایک صحابیہ کا واقعہ آپ سے ذکر کرتا ہوں اس کو تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر بھی نقل کرتے ہیں علاوہ عزیز کو امام بیحقی دلائل النبوہ میں بھی ذکر کرتے ہیں ایک خاتون تھی قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا انہیں ام شریک کہا جاتا تھا وہ رمضان میں مسلمان ہوئی تھی اور وہ کسی آدمی کی تلاش میں تھی کہ کوئی ان کے ساتھ سوار ہو تاکہ پھر وہ مدینہ منورہ پہنچ کر صحابیت کا شرف حاصل کریں تو وہ اسی زمن میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی تو ہو کوئی مسلمان مل سکے جو ان کو مدینہ پہنچا دے اب قسمت دیکھیں ان کو ایک یہودی ملا اس نے پوچھا کہ ام شریک کیا بات ہے کسے ڈھونڈ رہی ہو کیا تلاش کر رہی ہو وہ بولی میں تو ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی ہو جس کے ساتھ میں مدینہ جا سکوں اور میں مسلمان ہو گئی ہوں اور کوئی مسلمان ساتھ ہی مل جائے تو سبحان اللہ اس نے کہا تم فکر نہ کرو میں جانتا ہوں یہ سہرائی راستے ہیں تم اکیلی عورت ہو تم کدھر جاؤگی تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں مدینہ تو ام شریک نے کہا اچھا پھر ٹھہرو میں پانی کا انتظام کرنوں اب سہرا کر آستا ہے پانی کی تو عشد ضرورت ہے بھوک تو بندہ برداشت کر لیتا ہے پیاس تو برداشت نہیں کر سکتا اس نے کہا ام شریک تم فکر نہ کرو میرے پاس پانی ہے تم بس سواری پکڑو اور چلو میرے ساتھ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلی اور چلتے 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 شام ہو گئی شام ہو گئی تو ہم رک گئے اب ہم رک گئے تو ایک مقام پر اس نے پھر دسترخان بچھایا اور مجھے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ تو میں بھی چلی گئی اب جب میں بیٹھی تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو مجھے تو لگ رہی ہے اس وقت پیاس تم پہلے مجھے پانی پلا دو پھر اس کے بعد میں کھانے کی بات کروں گی ویسے مجھے بھوک نہیں ہے بس مجھے پیاس ہے تم پانی پلا دو اس نے کہا پانی تو نہیں پلاتا میں تو امی شریک نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو جب ہم چلے تھے تو میں اپنا پانی لے رہی تھی تم نے کہا پانی نہ لو میرے پاس پانی ہے اب کہتے ہو کہ پانی نہیں پلاتا آخر اس کی کیا وجہ ہے اس نے کہا دیکھو امی شریک اگر تو تم یہودن بن جاتی ہو تو پھر ٹھیک ہے میں پانی پلاتا ہوں اگر تم یہودن نہیں بنتی ہو تو میں پانی نہیں پلاتا اب دیکھیں نا اس نے بھی ایک چال چلی کہ اگر یہ یہودن ہو جاتی ہے تو پھر مدینہ جائے گی نہیں اور میں نے پھر مدینہ جانے سے ایک عورت کو روک لیا مسلمان ہونے سے ایک عورت کو روک لیا اور اگر یہ یہودن نہیں ہوتی ہے تو مر جائے پھر پیاس سے مجھے کیا پروائے سے تو اب آگے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیاں ہیں انہوں نے کہا کہ سنے یہودی مردی تیری پانی پلاتا ہے یا نہیں پلاتا میں یہودن نہیں ہوں گی وہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھیں اور جا کر اپنی سواری کے اونٹ کی ٹانگ کے ساتھ سر لگایا اور سو گئی اس زمانے میں ہوتا ہی ہے تھا اونٹ بٹھا دیتے لوگ اور اونٹ کی آڑ میں سو جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ سو گئی کہتی ہیں کہ میں سوئی مجھے کسی چیز نے نہ اٹھایا یا تک کہ میں نے اپنے گانوں کے ساتھ ڈول کی ٹھنڈک محسوس کی اوہ میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھی تو اوہ ایک ڈول ہے پانی کا اور اس میں میں نے پانی دیکھا تو دودھ جیسا صاف شفاف پانی پیا تو ایسا شہد جیسا میٹھا اور میں نے تو پانی پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میں سہر ہو گئی پھر میں نے کہہ کیا کہ وہ پانی اپنی مشکیزہ ہوتا تھا ساتھ اس کے اوپر ڈالا ہوتا گیا تھا کہ سہراؤں میں مشکیزیں خوشک ہو جاتے تھے تو خوشک ہو جاتے تھے تو ایسے اکڑ جاتے تھے آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھیں ہوں سہراؤں میں کہ نہیں دیکھیں ہم نے دیکھیں تو پھر کیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو گیلا کرتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب باہر سے گیلا ہوتا تھا تو پھر اس کے اندر وہ چمڑے کے اندر وہ جو سختی ہوتی تھی وہ پھر کھل جاتا تھا سٹریچ ہو جاتا تھا تو پھر وہ سٹریچ ہوتا تھا تو پھر اس کا مو کھول کے پھر اندر پانی بھرتے تھے وہ بھی پھر لیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ عالم میں نے دیکھا کہ وہ جو ڈول ہے نا وہ ایسے مجھ سے اٹھنا شروع ہوئی اٹھتے 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 میں نے دیکھا آسمانوں میں جا کر غائب ہو گئی پھر اس کے بعد صبح ہوئی تو میرے پاس وہ یہودی آیا اور کہنے لگا کہ ہاں بھئی کیا حال ہے تیرے ام شریک میں نے کہا کہ الحمدللہ اور پانی کا کہتے ہیں وہ تو میرے رب نے مجھے پلا دیا کہتے ہیں کیا مطلب آسمان سے اتارا ہے میں نے کہا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے میرے لئے تو کیا سمجھ رہا تھا اور وہ اترا اور میں نے اس سے پانی پیا اور پانی بھرا اور وہ آسمانوں میں پھر غائب ہو گیا مجھے تیرے پانی کی حاجت نہیں میرے رب نے میری حاجت پوری کر دی کہتی ہیں اس کے بعد میں چلی اور پھر اس کے بعد میں مدینہ پہنچ گی مدینہ پہنچنے کے بعد میں نے سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نفس کے لئے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر کچھ ایسے امور ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں آپ کی زوجیت میں ہوں ہاں کسی اور سے آپ میرا نکاح کروا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے میرا نکاح کرا دیا اور اس کے بعد جو ہے یا حدیتاً یا بطور مہر جو ہے وہ تیس سا جو دی اچھا یہ تیس سا جو کا انتظام نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ کو رہن رکھوایتا ہے یہودی کے پاس تو اس سے جو مال ملا تھا اس سے پھر یہ تیس سا جو لی ان کو توفتن یا مہر کے طور بہر کے طور پر بارہ ان کو دی تھی تو پھر ان سے کہا تھا کہ بھئی دیکھو اس کو تول نامت اس سے کھاتے رہ رہے تو بارہ اس واقعے کو حافظ ابن کثیر نے بھی تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چار پر جمع کیا ہے پھر اس کے علاوہ اس کو امام بحقی نے دلائل النبوہ میں جمع کیا اور بازابتہ باب قائم کیا ہے کہ بی بی ام شریق کے ہاتھ پر کرامت کا ظاہر ہونا تو اب دیکھیں نا ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے ایمان کی ایک خوت ہوتی ہے ایمان کی طاقت اور قوت وہی سمجھ سکتا ہے جس کو ایمان نصیب ہوا یہ ایمانی کی طاقت ہی نا انہوں نے کہا میں پیاس برداشت کر لوں گی لیکن اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک ہوں گی اس کے آگے نہیں ٹیک ہوں گی گھٹنے تیری جو مرضی تو کر لے لیکن میں اپنے ایمان کو بیچوں گی نہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا اگر آپ نے سورہ کحاف پڑی ہو تو اصحاب کحاف ہیں چند نوجوان لڑکے ہیں وہ کیا قوت تھی وہ کیا طاقت تھی کہ وہ بادشاہ وقت کی آگے کھڑے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے نا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِ اِذْ قَامُوا اور وہ مضبوط کر دی اللہ نے ان کے دلوں کو اب وہ کھڑے ہو گئے اِذْ قَامُوا فَقَالُوا اب بادشاہ وقت کے سامنے وہ جو اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتے تھے اب کھڑے ہو گئے کہنے لگے رَبُّنَا وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے بادشاہ سن ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان ورزمین کا رب ہے لَنَّ دُعْوَ مِن دُعْهِ لَهَا ہم اس کو چھوڑ کر کسی معبود کو نہیں پکاریں گے لَقَدْ قُلْنَا اِذْا شَطَطَا اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے سخت غلط بات کی تو اب یہ ایمان ہی تھا نا ایمان کی طاقت تھی جو بادشاہ وقت سے ٹکر لے لی جو مرضی چاہو کرو پھر اللہ تعالیٰ جس کو بچانے کا فیصلہ فرما لیتا ہے پھر اس کو بچاتا ہے اور دیکھیں نا تین سو سال تک اور قبری مہینوں کے لحاظ سے تین سو نو سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا اور پھر وہ ایک وقت تھا جب ان کو ظاہر کیا اور جب ظاہر کیا تو امت کا ایک مسئلہ حل کر دیا بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اصحابِ کام پر بات کی ہے آپ چاہیں تو وہ درس بھی سن سکتے ہیں میرے خیال سے وہ بہت پہلے میں نے ریکارڈ کیا تھا شروع کے دروس میں اس چینل میں تھا وہ تو وہ درس کی آپ تفصیلات سن سکتے ہیں پھر ہم نے جو ہے زلق قرنین پر بھی درس کیا تھا اسی زمانے میں تو شروع شروع کے دروس ہیں وہ آپ چاہیں تو جا کر وہاں پر سن سکتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کسی طرح کا واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ جادو کر آئے اور پھر وہ جادو کر انہیں جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہونے والا موجزہ دیکھا تو وہ تو فوراں سجدوں میں گر گئے فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدَا قَانُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى پھر وہ ساہرین جو تھے وہ بڑے بڑے سحار جو تھے جنہیں چن چن کے بلائے گیا تھا وہ سب کے سب سجدوں میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور حرون کے رب پہ ایمان لے آئے اب پھر وہ وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر آدمی تھا اس نے کہا اچھا من تم لہو قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ تم ایمان لے آئے و میری اجازت سے قبل اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِينَ عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ پھر اس کے بعد کہنے لگا فَلَوْ فَلَوْ قَبْطِ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرُجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ میں تمہارے ہاتھ باؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا وَلَوْ صَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُدُعِ النَّخْلِ اور سولی پر تمہیں چڑھوا دوں گا وہ بھی کھجور کے تنوں پر پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اشد و عذاب کس کا ہوتا ہے زیادہ سخت عذاب کس کا ہوتا ہے موسیٰ کے رب کا یا فرعون کا اور وہ ابقہ اور دیر پا عذاب کس کا ہوتا ہے انہوں نے کہا فرعون تو کیا بات کر رہا ہے تجھے ہمارے رب کے عذاب کی خبر ہی کوئی نہیں قَالُ لَنُ اُتْفِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَ مِنَ الْبَيْنَاتِ اب جبکہ واضح دلیل روشن دلیل ہمارے پاس آگئی ہے ہم اسی کو ترجیح دیں گے یہ تیرے ڈھکوزلے کوئی اثر شسر نہیں کرتے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ان کام پر دیکھ ہم اس ذات پر ایمان لے آئے ہیں وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْدِ مَانْتَقَادِ جس نے ہمیں پیدا کیا اب تو تیری مردی فَقْدِ مَانْتَقَادِ تیری جو مردی تو کر گزرے دیکھ اِنَّمَا تَقْدِي هَرِهِ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تو جو کر سکتا ہے دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے آخرت میں جو ہوگا وہ تیرا بڑا برا ہوگا اگر تو ایمان نہ لیا ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا وہ ہمیں بخش دے گا وہ بڑا غفور الرحیم ہے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں وَمَا كَرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنِ السِّحْرَ اور یہ جرم بھی معاف کرتے جس کو کرنے کے لئے تُو نے ہمیں مجبور کیا تھا اور سن تُو سزا کی بات کرتا ہے اور اس کے باقی رہنے کی بات کرتا ہے تو آہ ہم تو یہ آج باقی رہنے کا سبق پڑھاتے ہیں وَاللَّهُ خَيْرٌ وَابْقَا اور اللہ ہی ہے سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا اب دیکھیں نا یہ جادوگروں کو یہ جو سبق پڑھایا ایمان کا وہ ایمان نے ان کو وہ طاقت دی کہ وہ وقت کے فیرون سے ٹکرا گیا تو یہ ایمان بڑی طاقت ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ایمان کی طاقت سے آج کا کافر پتہ زلزل ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسلمان میں طاقت کدھر سے آتی ہے ہم نے تو اس کو اوہ دبا کے رکھا ہے پیس کے رکھا ہے لیکن اس کی ایمان کی طاقت جب بولتی ہے نا تو بڑے بڑوں کی چھکے چھڑا دیتی ہے یہ ایمان کی طاقت نہ جانے دینا ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اس کو مضبوط رکھنا اپنوں میں اپنے آل میں اپنے عیال میں اور یہ طاقت ہمیں دکھانے کی جورداریوں کی ضرورت نہیں ہوتی جب وقت آتا ہے تو یہ طاقت خود نکلتی ہے لیکن اس طاقت کو سمال کے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور وہ اسی سورج میں سملتی ہے کہ دلوں میں ایمان ہو اللہ پہ یقین ہو اللہ کے رسول پر ایمان ہو اور اس ایمان میں شک نہ ہو تم اس ایمان پہ شک نہ کرو تمہارا رب تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ